اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے اکتیس پچاس ایچ سی پی الیکتیس پچاس اور ایچ سی پی ال تین سو پندرہ جے یہ ہے کیا یہ پوائنٹ فائیو ایمپیئر یا آدھے ایمپیئر کا آئی جی بی جی گیٹ ڈرائیور آپ ٹو کپلر ہے یہ ایک آئی سی ہے جس کا نمبر اے اکتیس پچاس اس میں اے تین سو پندرہ جے ایک اس میں آٹھ پن ہے اور ایک اس میں سولہ پن ہے سولہ پن کے اندر یہاں پر دو پننیں اس سائٹ پر اور دو پننیں اس سائٹ پر میس ہوتی ہے تو یہ ہارف ایمپیئر کا آئی جی بیٹ ڈرائیور ہے اور اس کے جو نمبر آتے ہیں وہ اے ایچ سی پی الیکتیس پچاس اے اکتیس پچاس ویو اکتیس پچاس اور ایف او ڈی اکتیس پچاس اور ایل تیوی تھی ون فائی زیرو یہ نمبر آتے ہیں یہ ایک ہی نمبر ہے جنیرک نمبر اس کا بنیادی نمبر 3150 ہے لیکن اس میں مختلف جو بنانے والے ہیں مختلف کمپنیوں نے اپنا نمبر دیا ہے جب کسی سرکٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کر کے یہ آئی سی ہمیں نظر آتی ہے 3150 اے ہوگا اے 3150 ہے جو بھی نمبر ہوگا وہ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا اس کے یہ ڈاٹ والی سائٹ یہ اس کی پن نمبر ایک ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ پن نمبر ہے یہ 3150 ہے اگر 315 جے ہوگا تو اس کی سولہ پن نمبر ہوگی یہ اس کی ڈاٹ والی سائٹ یہ اس کی انپوٹ سائٹ ہے انپوٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پر مختلف کمپونٹ لگا کر ہر آئی سی کے لیے علیہدہ سے ایک نیٹورک لگا ہوئے اس کے لیے ایک علیہدہ نیٹورک ہے ہر آئی سی کے ساتھ ایک علیہدہ سے اس کا جو LED ڈرائیور سرکٹ ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے آؤپوٹ سائٹ میں کبھی تو یہ آئی سی ڈائریکٹلی آئی جی بی ٹی کے ساتھ لگی ہوگی اور کبھی اس کے ساتھ کرنٹ بفر ٹرانزیسٹر لگا کر یا کرنٹ ایمپلی فائر ٹرانزیسٹر لگا کر پھر آئی جی بی ٹی کو ڈرائیو دی جاتی ہے یہ مختلف اس میں کانفگریشن ہو سکتی ہیں ان کو ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں یہ بالکل ٹی ایل پی دو سو پچاس یا ٹی ایل پی تین سو پچاس کی طرح ہی کام کرتی ہے جیسے ٹی ایل پی دو سو پچاس یہ عام وی ایف ڈی سرکٹس کے اندر انویٹر ہیں آن لائن یو پی ایس ہیں ان کے اندر یہ آئی سیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں جہاں بھی آئی جی بی ٹی کا استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سیکنڈری سائٹ پہ ہم نے بہت ہائی وولٹیج سوچ کروانے ہوتے ہیں ہائی کرنٹ سوچ کروانی ہوتی ہے پرائیمری سائٹ کو ہم کسی مایکرو کانٹرولر سے کانٹرول کروا رہے ہوتے ہیں یا ٹی ٹی ایل آئی سی سے تو وہاں پر آئی سولیشن کے لیے کیونکہ یہ آپس میں لائٹ کے تھو ایک دوسرے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ان کا تو اس کنیکشن میں کے دوران صرف لائٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس آئی سی کا سیکنڈری سائٹ یعنی آوٹپٹ سائٹ اور انپوٹ سائٹ آپس میں آئی سولیٹڈ ہوتے ہیں ان میں الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہوتا اگر ان آئی سی کو دیکھ لیں گے تو اس کے اندر ٹرانزیسٹر یوز ہو رہے ہیں اس آئی سی کو دیکھ لیں گے تو اس کے اندر دو موسفٹ یوز ہو رہی ہیں انپوٹ پہ ایک ایل ایڈی اور ایک فوٹو ڈائیوڈ لگ کے یہاں پر ایک ڈرائیور سرکٹ ہے لوجک سرکٹ ہے ڈرائیور سرکٹ ہے جو کہ ان دو ٹرانزیسٹر کو آن آف کروائے گا آن آف کس لیے ہوتا ہے کہ جب سگنل ہوگا تو یہ آئی جی بی ٹی کو سوچ کروا دے گا آٹھ نمبر پر ان پر جو سپلائی دے رہے ہیں وہ چھے نمبر اور سات نمبر پر آؤٹ ہو جائے گی اور آئی جی بی ٹی کو سپلائی مل جائے گی جیسے ہی یہاں سے سگنل غائب ہوگا تو فوراں ہی پانچ نمبر پر ان والا جو گراؤنڈ ہوتا ہے یہ والی سپلائی ڈائریکٹلی آئی جی بی ٹی کے گیٹ کو دے دی جاتی ہے تاکہ وہ امیجیٹلی کٹ آف ہو سکے فوراں سے اس کی جو فنکشن ہے سوچنگ ہے وہ کٹ ہو جائے تو ٹی ایل پی تین سپ چاس میں یہاں پر موسفٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے زیادہ کرنٹ کے لیے ابھی ہم اس سے ملتا جلتا فنکشن ہماری اس آئی سی کا دیکھیں گے اس ویڈیو کے لیے یہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہے محمد ردیم صاحب انہوں نے میسج کیا ہے فیصلہ باد پاکستان سے انہوں نے کہا جی آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے بہت شکریہ جی تو انہوں نے کہا جی میں ٹیسلا ہائیبریڈ سولر انورٹر پر کام کر رہا ہوں تو اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایچ بریج اس میں ایچ بریج کیا ہوتا ہے جہاں پہ چار آئی جی بی ٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں چار کا سیٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سے دو آئی جی بی ٹی جو ہیں وہ برسٹ ہو گئے ہیں پھٹ گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے اکتیس پچاس کپلر استعمال ہو رہا ہے تو کیا ہم آئی جی بی ٹی اتار کر اس اکتیس پچاس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یا نہیں تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس آئی سی کے فیچرز دیکھ لیں تو یہ پوائنٹ فائیو ایمپیئر کا پیک آؤٹپٹ کرنٹ ہے اس میں ہاف ایمپیئر یعنی آدھا ایمپیئر آپ میکسیمم کرنٹ دے سکتے ہیں کیونکہ کسی آئی جی بی ٹی کے لیے بہترین کرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد میکسیمم ایک وولٹ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جس وقت سگنل غائب ہوگا تو فوراں سے آئی جی بی ٹی کی ڈرائیو کو کٹ ہونا چاہیے لو سائٹ ڈرائیو ہے وہ فوراں سے ایک وولٹ میں جائے گی اور اسی وقت تو اس آئی جی بی ٹی کو کٹ کروا دے گی اور اس کی جو اپنی چپ بائسنگ ہے اس کے اندر جیسے میں نے کہا تھا کہ کنٹرول سرکٹ ہے تو کنٹرول سرکٹ کو بہت زیادہ کرنٹ نہیں چاہیے اس میں ٹوٹل پانچ ویڈی ایمپیئر سپلائی کرنٹ چاہیے اس کے اندر یو وی ایلو فنکشن ہے اگر اس میں کسی وجہ سے کمی آ جائے تو یہ آئی سی فوراں سے جو آئی جی بی ٹی کو ڈرائیو جا رہی ہوتی ہے اس کو کٹ کر دے دی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آئی جی بی ٹی ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے یا تو وہ سیچوریٹ میں کام کرے گا یا کٹ آف میں لیکن اگر اس میں اگر کسی وجہ سے اس کے گیٹ پر جو وولٹیج ہے وہ اس کے تھرش ہولڈ سے کم دے دی جائے تو وہ ایز ایمپلی فائر ورک شروع کر جائے گا وہ ایز ای سوچ کام نہیں کرے گا اس کے جو انپوٹ وی سی سی وولٹیج ہے وہ پندرہ سے تیس وولٹیج کھلی رینج ہے کہ آپ اس کو مختلف قسم کی آئی جی بی ٹی اس کو ڈرائیو دینے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں 0.5 مایکرو سیکنڈ پرابگیشن ڈیلے ہے پرابگیشن ڈیلے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے انپوٹ پر کوئی سگنل دیا کتنی دیر بعد وہ آؤٹپٹ پر ظاہر ہوگا ظاہر ہے اس کے اندر جو اس کے اندر کنٹرول سرکٹ ہے اس کے اندر لائٹ ہے ایلی ڈی نے بھی ایک لائٹ جنریٹ کرنی ہے اس کے بعد فوٹو ڈائیوڈ ہے اس میں کام کرنا ہے اگلے سرکٹ نے ٹرائیسٹر کو سوچ کروانا ہے تو یہ سارے جس نے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فاسٹ سوچنگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک ٹائم لگتا ہے انپوٹ پر سگنل دینے کے بعد آؤٹپٹ پر اس کا ریزلٹ ملنے تک جو ٹائم لگے گا وہ پوائنٹ فائی و میکرو سیکنڈ سے کم ہے اور یہ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے آئی جی بی ٹی اور ناسفٹ کے گیٹ ڈرائیوڈ کمپوننٹ کے لیے ایسی موٹرز کے لیے اور بی ایل ڈی سی ووٹر برشلس ڈی سی موٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کے لیے جو آئی جی بی ٹی یا ڈرائیوڈ یا جیسے ہم کمپریسر کہتے ہیں جو تو ان کے لیے جب ہم ڈرائیور بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ آئی سی یوز ہو رہی ہے اس کے بعد جو انڈسٹریل انورٹر ہوتے ہیں اور ایس ایم پی ایس ہوتی ہیں وہاں پہ یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے یو پی ایسز جو آن لائن یو پی ایس ہیں وہاں پہ اس کا بہت کھلا استعمال ہے اسی طرح وی ایف ڈیز ہیں اسی ڈرائیوڈز ہیں وہاں پہ یہ استعمال ہو رہا تھا ہے اگر اس کا پن آؤٹ دیکھیں تو اکتیس پچاس ایچ سی پی ایل جو بھی نمبر ہوگا اس کا پن کانفیگریشن ایسا ہے کہ پن نمبر ایک اور پن نمبر چار یہ اس کی نارٹ کپیکٹڈ ہے یعنی فری پن ہے پن موجود ہے لیکن اس کا انٹرنل کنیکشن اندرونی دور پہ کوئی نہیں ہے پن دو اور تین پہ اس کا ایک ایلیڈی لگی ہوئی ہے پن دو پہ ایلیڈی کا اینوڈ ہے پن تین پہ کیتھوڈ ہے اور نارملی سات سے سولہ ملی ایمپیئر اس کی ایکٹیویشن کرنٹ ہے اس کی ورکنگ کرنٹ ہے میکسیمم سولہ ملی ایمپیئر اس کی جو لائٹ بنے گی بیم بنے گی وہ ایک آئی سی کے اندر ہے چونکہ تو جو لائٹ بنے گی وہ فوراں سے فوٹو ڈائیوڈ پہ یا فوٹو ٹرانسٹر جو بھی لگا ہوگا اس کے اندر وہ سگنل جنریٹ کرے گا اور جو اس کی چپ ہے اس پہ یہ سگنل چلا جائے گا جو اس کی کنٹرول چپ ہے کنٹرول چپ کو جو ہم وی سی سی وولٹیج دیتے ہیں پن نمبر آٹھ سے اور پن نمبر پانچ سے ابھی اس آئی سی میں ایک تھوڑا سا فرق یہ آگیا کیونکہ یہ سپیشلائزد ہے آئی جی بی ٹی کے لئے یہ آئی سی سپیشلائزد ہے آئی جی بی ٹی کے لئے تو پن آٹھ پہ اگر آپ نے بارہ وولٹ سپلائی دیئے ہیں تو وی ای ای جو ہوتے ہیں وہ نیگٹیو وولٹیج ہوتے ہیں آپ اس پہ کچھ بھی نیگٹیو وولٹیج دیں گے گراؤنڈ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس کو نارملی مائنس وولٹیج دیے جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے دس وولٹ دیئے ہیں تو مائنس پانچ یہاں پہ دے دیئے تو یہ مائنس پانچ اور پلس ٹین کیونکہ اس میں ایک پوٹنشل ڈفرنس آگیا تو یہ پندرہ وولٹ ہو جائیں گے اگر یہاں پہ آپ بارہ وولٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ مائنس پانچ ہے تو یہ مائنس سترہ وولٹ ہو جائیں گے اور نارملی اس کو پندرہ وولٹ سے اٹھارہ وولٹ کا ڈفرنس دیا جاتا ہے ان دو پننوں کے درمیان جو سپلائی آپ نے دی اس میں سے تھوڑی سی اماؤٹ میکسیمم پانچ ملی ایمپیئر یہ یوز کرے گا اپنے اس سرکٹ کے لیے اور اس کی بیس کرنٹ کے لیے اس کے انٹرل سٹرکچر میں دیکھیں گے بناوٹ میں دیکھیں گے تو ایک اس میں ایمپی ایم ٹرانزیسٹر ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک ڈی ماؤس یہ ٹرانزیسٹر ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے اس ٹرانزیسٹر کی جب یہ کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کی کچھ ہے کچھ رزیسٹنس کافی اہمز میں ہوتی ہے لیکن جو ڈی ماؤس ٹکنالوجی ہوتی ہے اس میں میکسیمم تین اہم چار اہم اس کی رزیسٹنس ہوتی ہے یہ ٹرانزیسٹر سوچ کرے گا تو کیا کرے گا جو نیگٹیو والٹیج یہاں پہ ہے وہ ڈیریکٹلی کپل کروا دے گا ہمارے آنپوٹ پن پہ ہے اور دونوں ٹرانزیسٹر ایک دوسرا کے اپوزٹ کام کرتے ہیں یا یہ ٹرانزیسٹر کام کرے گا یا یہ کام کرے گا یہ کون کروائے گا جو ہماری یہ چپ لگی ہوئی ہے جو سگنل یہاں پر ہم اپلائی کریں گے اس ڈائیوڈ کو سگنل دیں گے یہ کہاں سے سگنل دے گا ہے کسی مایکرو کنٹرولر سے کسی ٹی ٹی ال آئی سی سے کسی بھی ایسے سرکٹ سے جو کہ آئی جی بیٹی کو ڈرائیو دے گا جیسے ہی سگنل آئے گا تو جو آٹھ نمبر پن ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی سات نمبر پن پہ ہے یہ ایک نمبر ٹرائیسٹر جو اوپر والا ہے جیسے ہی سگنل گیا تو اس کے یہ کنٹرول سرکٹ نہیں کیونکہ یہاں پہ تو والٹیج موجود ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے وی سی سی اور ایک ہے سگنل اب یہاں نے سگنل کٹ کروایا تو سگنل کٹ ہونے سے جو وی سی سی والٹیج ہے وہ آویلیبل ہے وہ فوراں اس لاجک سرکٹ کو ایکٹیویٹ کروائیں گے کیونکہ سگنل آؤٹ ہو گیا یہ والا جو فوٹو ڈائیوڈ آئی یا فوٹو ٹرائزسٹر ہے یہ فوراں سے اس کیپ کو بتائے گا کہ جی سگنل غائب ہو گیا جیسے سگنل غائب ہوا اس نے یہ وی ای وولٹیج ہے یہ فوراں سے کنیکٹ کروا دے گا سات نمبر پن پر کیونکہ یہ ٹرانزسٹر ہم نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں اگر یہ آن ہے تو یہ آف رہے گا جیسے ہی ابھی سگنل غائب ہوا تو یہ آن ہو جائے گا اور یہ آف ہو جائے گا تو پازیٹیو سپلائی کٹ ہوئی اور فوراں سے یہ نیگٹیو سپلائی اپیئر ہو جائے گی اور یہ چلی جائے گی آئی جی بی ٹی کے گیٹ پر ابھی اس آئی سی کے اندر تھری وال فائف زیرو کے اندر ایک چینل ہے کیسے؟ یعنی ایک آپ ایلی ڈی ہے آپ کے پاس اور ایک ہی آؤٹپوٹ ہے لیکن اگر ہم تین سو پندرہ جے کو دیکھ لیں گے تو اس کے اندر دو چینل ہیں یعنی دو انپوٹ سائیڈ پر ایلی ڈی ہیں دو اور تین پن پر چھے اور سات پر اس میں چار اور پانچ نمبر پن غائب ہیں تو اس کی آؤٹپوٹ دس نمبر پن سے ہے اس چینل کی اور اس کی آؤٹپوٹ جو ہے وہ پندرہ نمبر پن سے ہے فنکشن دونوں کا سیم ہے جسٹ اونڈی اس کے اندر یہ ایک سیٹ ہے اور یہ دو سیٹ ہے ایک آئی سی کے اندر تو اس کے اندر ایلی ڈی لگی ہوئی ہے جو کہ کپلنگ کرواتی ہے ہائی آؤٹپوٹ پاور سٹیج کے ساتھ لو سیگنل جو ہے وہ کنیکٹ کرواتی ہے یعنی انپوٹ آپ کو جو ڈرائی سرکٹ ہے وہ ایک مایکرو کنٹرولر ہے کوئی پروسیسر ہے مایکرو کمپیوٹر ہے تو اس کا جو سیگنل ہے وہ لو سیگنل ہے تھوڑے وولٹیج میں اگر آؤٹپوٹ سائٹ میں دیکھیں تو اگر ہم نے تین سو وولٹ کو تین سو چالیس وولٹ کو سوچ کروانا ہے ڈی سی کو تو وہ ہائی رینج ہے تو لو کرنٹ سے ہائی کرنٹ کو ڈرائی دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے درمیان میں آئیسولیشن ہے تو یہ آئی گی بی ٹی اور موسفیٹ کے لیے موٹر کنٹرول سرکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے انویٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر اس کا پروس ٹیبل دیکھیں گے انپوٹ ایلی ڈی کا فنکشن دیکھ لیں یہ اس آئی سی کا فنکشن نہیں ہے میں اس سے ملتا جلتا ہے آپ کو یہ ایک فنکشن دکھا رہا ہوں کہ جب ہم ایلی ڈی آن کہتے ہیں کہ ایلی ڈی آن ہوگا کیسے ہوگا جب مایکرو کنٹرولر سگنل دے گا تو یہ ایلی ڈی اس فوٹو ڈائیوڈ کو فوٹو ٹرانسٹر کو ایکٹیو کروائے گی ہمارا کنٹرول سرکٹ ایکٹیو ہوگا اس وقت کیا ہوگا ٹرانزیسٹر نمبر ایک جو ہے وہ آن ہو جائے گا ٹرانزیسٹر نمبر دو جو ہے وہ آف ہو جائے گا ابھی جب آن ہوا ایک نمبر ٹرانزیسٹر تو جو وی سی سی سپلائی ہے وہ اس ٹرانزیسٹر سے نکلے گی اور آوپوٹ میں چلی جائے گی ہمارا یہ ٹرانسٹر ٹرانسٹر نمبر دو جائے یہ آف ہے تو کیا ہوا جیسے ایلی ڈی آئی جو پازیٹیو وولٹیج تھے وہ یہاں سے چلے آوپوٹ میں مل گئے کام ختم ہو گیا جیسے ہی ہماری ایلی ڈی آف ہوئی یہ ایک ہائی فرکنسی سگنل ہوتا ہے بات کرنے میں تو ہم کافی لمبی کر رہے ہیں تو ہائی فرکنسی سگنل ہوتا ہے جیسے ہی یہ سگنل آف پیریڈ آیا سگنل آف ہوا ابھی یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ تین وولٹ کا سگنل ہوگا یا پانچ وولٹ کا سگنل ہوگا تو یہ ایلی ڈی کو آن آف کرواتے ہیں اس کے ساتھ ایک کرنٹ لیبیٹ رزسٹر لگے گی کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ سات ملی ایمپیر سے لے کے سولہ ملی ایمپیر تک کرنٹ ہوتی اس کے سیریز میں رزسٹنس لگا کر تو جو بھی سرکٹ اس کو یوز کروا رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کروانے کے لیے اس کی آوٹ پوٹ یہاں پہ کپل کروای تھی جیسے سگنل غائب ہوا یہاں سے اس کی جو آف پیریڈ آیا ایلی ڈی کی لائٹ آف ہوئی تو فوراں سے کیا ہوگا ٹرانسٹر نمبر ایک آف ہو جائے گا ٹرانسٹر نمبر دو آن ہو جائے گا یہ آف ہوا جو سپلائی پازیٹیو تھی وہ کٹ ہو گئی تو ٹرانسٹر نمبر دو آن ہوا تو یہ ہے ہماری گراؤنڈ لائن نیگٹیو لائن تو یہ فوراں سے اس لائن پہ سوار ہو جائے گی تو آئی جی بی ٹی کی جو گیٹ ہے وہ یہاں پر کنیکٹ ہے آن ہونے پہ یہ سگنل آف ہونے پہ گراؤنڈ لائن تو یہ اس طرح کر کے پازیٹیو سے نیگٹیو یہ سگنل اس طرح بنتا رہے گا ابھی دیکھئے فرق کیا پڑا یہاں پہ ہمارے پاس میں نے جیسے بولا کہ میں بھی ہم تین وولٹ کا سگنل دے رہے ہیں یا پانچ وولٹ کا سگنل دے رہے ہیں جتنے بھی وولٹ کا سگنل ہوگا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا وی سی سی ہم نے پندرہ وولٹ اٹھارہ وولٹ جتنے بھی دے دیئے تو یہ تین وولٹ کا سگنل آئی جی بی ٹی کو ڈرائیو نہیں دے سکتا اس کے لئے ہم نے ایک تکرالی آئیسولیشن تاکہ یہاں پر ہائی وولٹیج ہے یہاں پر لو وولٹیج سپلائی ہے اگر ایک مایکرو کانٹرولر ہے تو اس کی تین وولٹ سپلائی ہوگی پانچ وولٹ سپلائی ہوگی اگر تری بلٹ تھری ہے یا فائی وولٹ سپلائی ہے تو وہ اتنی ہائی کرنٹ کو ہینڈل نہیں کر پائے گا جو ویک سگنل ہے وہ ایلیڈی سے ڈرائیو کروا کر ہم یہاں سے پندرہ سے تیس وولٹ کا سگنل سوچ کروا کر اس کا ایمپلیچوڈ تھوڑا ہے اس میں کرنٹ بھی تھوڑی ہے تو یہ اب یہاں پر جو ہم نے کہا کہ سات میلی ایمپیئر کرنٹ ہے اب دس میلی ایمپیئر کہہ دیں لیکن یہاں سے جب ہم اس سے آؤپوٹ لیں گے تو اسی شکل و صورت کا سگنل یہاں پر کتنے ہاف ایمپیئر میں آدھے ایمپیئر میں ملے گا اس میں دو ایمپیئر کے بھی پیکج ہیں ابھی بات کرتے ہیں ہم اپنی اکتیس پچاس کی لیڈی جب آف ہوگی کولیکٹر والٹیج سے لے کے ایمیٹر والٹیج کا ڈیفرنس ہے زیرو سے تیس وولٹ چاہے وہ سپلائی زیرو سے اپ جائے یا اپ سے ڈاؤن آئے سپلائی میں ویرییشن آتی رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر لیڈی آف ہے تو آؤپوٹ لو ہوگی اس کے بعد باری آتی ہے اگر لیڈی آن ہو گئی اور سپلائی زیرو سے گیارہ وولٹ یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جائے گیارہ وولٹ تک یا نو ایشر یا پانچ سے ڈاؤن ہو کر زیرو کی طرف جائے تو آؤپوٹ لو ہوگی ابھی یہ کیا ہوا کہ لیڈی تو آن ہو گئی آؤپوٹ لو ہے اس میں جو لوجک یہ ہے کہ اس کے اندر یو وی ایلو فنکشن ہے آئی سی کے اندر انڈر والٹیج لا کاؤنٹ ہے اگر ہم نے کہا کہ پندرہ وولٹ سپلائی ہم نے دے دی پندرہ وولٹ سے ڈاؤن ہوتے ہوتے جیسے ہی نائن پوائنٹ فائیو یا اس سے نیچے جائے گی تو یہ اپنی آؤپوٹ کو کٹ کر دے گا آپ نے لیڈی آن رکھی لیکن سپلائی آپ وی سی سی وولٹیج بڑھانا شروع کر دیئے بڑھتے بڑھتے جب گیارہ وولٹ سے آپ انکریز کریں گے اس وقت جا کے یہ آئی سی پلک فنکشن سٹارٹ کرے گی ابھی لیڈی آن ہے گیارہ وولٹ سے تیرہ اشریہ پانچ کے دوران گیارہ وولٹ سے لے کے تیرہ اشریہ پانچ کے دوران یہ ہے اس کا ٹرانزیشن پیریٹ یعنی اس کے دوران یہ سیچوریٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ ٹرانزیشن سوچ کرے گا لینئر سوچ کرے گا تیرہ اشریہ پانچ وولٹ سے جیسے ہی سپلائی اوپر جائے گی ابھی اس آخری سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں تیرہ اشریہ پانچ سے لے کے تیس وولٹ تک اس کا ورکنگ ونڈو ہے زیرو سے گیارہ تک یہ ورک نہیں کرے گی آئی سی وی سی سی وولٹیج جو ہوتے ہیں جو ہم نے آٹھ نمبر پین اور پانچ نمبر پین پر جو وولٹیج ڈیفرنس ہے اگر وہ زیرو سے لے کے گیارہ تک ہے پہلے زیرو تھا وولٹیج بڑھتے گئے بڑھتے گئے گیارہ تک تو یہ آٹپوٹ لو رہے گی لیکن گیارہ سے تیرہ اشریہ پانچ تک اس کی آٹپوٹ جو ہے وہ ٹرانزیشن میں جائے گی ایسے لینئر بھی انکریز کرے گی لیکن تیرہ اشریہ پانچ سے لے کے تیس وولٹ تک جب ہوں گا تو یہ ہائی آٹپوٹ دے گا ایک تو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ آگئی کہ ایلی ڈی آف ہے آٹپوٹ لو ہے سپلائی آپ نے بے شک جتنی بھی رکھی زیرو سے لے کے تیس وولٹ آپ نے دے دیئے کوئی بات نہیں لیکن آٹپوٹ نہیں ملے گی آٹپوٹ ملنے کے لیے شرط ہماری اس آئی سی کے اندر کیا ہو گئی کہ جب ایلی ڈی آن ہے اور تیرہ اشریہ پانچ سے لے کے تیس وولٹ تک سپلائی ہوگی تو آٹپوٹ ملے گی یہ اس کی ایک کنڈیشن ہوگی اس کو کہتے ہیں اس کا یوی یلو فنکشن انڈر وولٹج لاک آؤٹ یہ تو بات ہوگی کہ اگر گیارہ سے لے کے تیرہ شریہ پانچ تک سپلائی اگر چینج ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو یہ ٹرانزیشن پیڈیوڈ میں رہے گا اگر پندرہ وولٹ آپ نے اپلائی کیے تھے کسی وجہ سے سپلائی لوڈڈ ہو گئی آئی جی بیٹی نے لوڈ ڈال دیا اور یہ آئیس بارہ وولٹ سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی بارہ سے لے کے نائن پوائنٹ فائیو تک یہ ٹرانزیشن پیڈیوڈ میں رہے گا سپلائی آہستہ آہستہ جو ڈرائی سینگنل ہے وہ لینیرلی ڈاؤن ہوگا تو اس کے پراپر فنکشن کے لیے اس کو تیرہ شریہ پانچ سے لے کے تیس وولٹ اس کو چاہیے اگر پن نمبر آٹھ پہ آپ نے دس وولٹ دیئے ہیں پن نمبر پانچ پہ مائنس دس دیئے ہیں تو یہ بیس وولٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا بیس وولٹ کا ڈیفریس ہے یہ اس کے سپلائی وولٹیج ہے تو سپلائی وولٹیج یہاں پر جو اس کی ریکمنڈڈ آپریٹنگ کنڈیشن ہے وی سی سی سے لے کے وی ای ای تک جو وولٹیج کا ڈیفریس ہے وہ پندرہ سے تیس وولٹ تک ہونا چاہیے تو انپوٹ کرنٹ جو ہے وہ ایلی ڈی آن کے لیے آئی ایف آن جو فارورڈ کرنٹ ہے آن ہونے کے لیے وہ ساتھ سے سولہ میلی امپیر ہے تو وی ایف آف وولٹ سے ڈاؤن ہو جائیں سپلائی وولٹیج جو ہے تو یہ ایلی ڈی ہے آف ہو جائے گی پوائنٹ ایٹ وولٹ سے زیادہ وولٹیج ہونے چاہیے اس کی ایلی ڈی کو ڈرائیو کروانے کے لیے تو آپریٹنگ ٹمپریچر ہے یہ مائنس چالیس سے سو تک کام کرتی ہے اور یہاں پر اس کے مختلف پیکج دکھائے گئے ہیں تو اکتیس پچاس جو ہے اس کو دیکھ لیں گے تو اس میں ایک چینل ہے پوائنٹ فائیو ایمپیئر کرانٹ ہے اور کامن مارڈ ریجیکشن جو ہے وہ پندرہ کلو وولٹ پر سیکنڈ پندرہ ہزار وولٹ پر مایکرو سیکنڈ اس کا سی ایم آر ہے منیم آر اس میں یو وی ایلو انڈر وولٹیج لاک آؤٹ کا فنکشن ہے اور اس میں فالٹ انڈیکیشن نہیں ہے اگر کوئی خرابی آئے گی تو یہ شور نہیں کرے گی ایچ سی پی آر اکتیس بیس کے دیکھیں تو سنگل چینل ہے دو ایمپیئر ہے اکتیس پچاس پوائنٹ فائیو ایمپیئر ہے اور یہ دو ایمپیئر کا ہے تو باقی سپیسیفکیشن سیم ہے جے تین سو بارہ ہے سنگل چینل دو ایمپیئر جے تین سو چودہ سنگل چینل ہے اور پوائنٹ فور ایمپیئر ہے اس کے اندر یو وی ایلو فنکشن نہیں ہے تو یہاں پر ان دونوں آئیسیز کو دیکھ لیتے ہیں ہم اکتیس پچاس کو دیکھ لیں اکتیس پچاس ہم نے کہا سنگل چینل ہے اگر ہمارے پاس چھے آئی جی بیٹی جیسے ہم بات کرتے ہیں تھری فیز کوئی کمپریسر کی بات کر رہے ہیں کسی انورٹر کی بات کر رہے ہیں کسی وی ایف ڈی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس تھری فیز ہم ایسی لے رہے ہیں اس سائیڈ پر ہم ڈی سی اپلائی کر رہے ہیں اس سائیڈ پر نیگٹیو وولٹیج اپلائی کر رہے ہیں تو یہ آئی سی صرف ایک آئی جی بیٹی کو ڈرائیو دے گی یہاں پر ہم نے کوئی بھی کانٹرولر مایکرو کانٹرولر یہاں پر کوئی بھی مایکرو کمپیوٹر کنیکٹ کروا دیا جو ایلی ڈی کو ڈرائیو دے گا اور یہ صرف ایک آئی جی بیٹی کو کٹرول کروائے گا چاہے آپ اس کو ہائی سائیڈ پر لگا لیں چاہے لو سائیڈ پر لگا لیں اگر ہائیڈ پر لگا ہے تو لو کے لیے آپ کو ایک اور آئی جی بیٹی ڈرائیور لگانا پڑے گا لیکن اگر اس کی جگہ پہ تین سو پندرہ جی آئی سی یوز کریں گے تو دو سگنل اس کو آپ پر لائی کریں گے ہائی لو کا اور یہ اس کی چونکہ ہم نے کہا دو چینل ہیں تو یہ دو آئی جی بیٹی کو سوچ کروائے گا اور یہاں پر اس کے آر جی لگتی ہے گیٹ رزیسٹنس لگتی ہے اس کو کلکوڑیٹ کروائے جاتا ہے کہ کتنی آپ نے رزیسٹنس لگوانی ہے یہ آئی سی تین سو پندرہ جی ہائی لو دو رو سائیڈ کو ڈرائیڈ کریں گے تو تینوں فیس کے لیے آپ تین آئی سی یوز کریں گے اور اگر یہ آئی سی یوز کریں گے یہ آپٹو کپلر تو آپ کو چھے آپٹو کپلر یوز کرنا پڑیں گے اور اگر آپ اکتیس پچاس کو دیکھتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس پازیٹیو اور نیگٹیو اس طرح سے آپ سیٹ بنائیں گے یہ آئی جی بیٹی لگا ہوئے اور یہ آئی جی بیٹی اور اسی سے اس کے کلیکٹر وولٹیج سے رزیسٹر لگا کر بوٹ سٹرپ وولٹیج بنائے جاتے ہیں کیونکہ الہدہ سے اگر بی سی سی نہیں دینے پازیٹیو وولٹیج جو ڈی سی ریل ہوتی ہے انہی وولٹیج کا کچھ پورشن دے کر ریگولیٹ کروا کر اس پن پر دے دیا جاتے ہیں اور یہاں پر بوٹ سٹرپ رزیسٹر لگا کر ڈائیول لگا کر تو یہ وولٹیج اس کو دیے جاتے ہیں یہاں پر اس کا بوٹ سٹرپ پیسٹر ہے تو دو آئی سیز کو یوز کرتے ہوئے آپ ہائی اور لو سائٹ کے آئی جی بیٹیز کو ڈرائیز دے سکتے ہیں یہاں پر بات آتی ہے اس کی ٹیسٹ کنڈیشن کی کہ آپ اس کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے بوٹ سٹرپ وولٹیج دیئے ہیں اگر آپ اس کو انڈیپینٹلی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں اس کا آئی جی بیٹی اتار دیجئے آئی جی بیٹی اتار کے پن نمبر آٹھ اور پانچ پر سپلائی چیک کر لیں کہ وولٹیج آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر تو یہ ہماری ڈی سی ریل کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو ریموف کر دیگی ہے آئی جی بیٹی سے جو سپلائی آ رہے ہیں آئی جی بیٹی کے کلیکٹر سے اس کو ریموف کر دیں گے تو پن نمبر آٹھ اور پانچ پر آپ ایک خود سے سگنل دے سکتے ہیں کسی بھی وولٹیج کا اور جو پن دو پہ اور تین پہ سگنل آئے گا یہ لو سائیڈ ہے یہ ہائی سائیڈ ہے جو سگنل یہاں پہ آئے گا وہی سگنل ہمیں اس جگہ پہ ملنا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں وی او ایچ آوٹپٹ وولٹیج ہائی تو جو سگنل ہمارا یہاں پہ بنے گا سات سے سولہ میلی ایمپیئر کرنٹ دیں گے اگر مایکرو کنٹرولر سے دے رہے ہیں تو اگر آپ سرکٹ سے باہر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس سپلائی ہے اس سپلائی کو اس کے وان پنٹ ٹو وولٹیج اس کے ڈرائی وولٹیج ہوتے ہیں جو کہ ایلی ڈی کے وولٹیج ہوتے ہیں کتنی ریزسٹنس لگانی سیریز میں پانچ وولٹ آپ کے پاس سوچنگ کے لئے سگنل آپ دینا چاہ رہے ہیں تو پانچ میں سے وان پنٹ ٹو کو مائنس کر دیجئے پیچھے جو بچیں گے آپ کے تھری پوائٹ ایٹ وولٹ اس کو سات میلی ایمپیئر سے سولہ میلی ایمپیئر آپ دس میلی ایمپیئر سے ڈیوائیڈ کر دیں گے جو ریزسٹنس کی ویلی ہوئے گی وہ سیریز میں آپ لگا دیں گے آپ کے پاس سپلائی وولٹیج ہے پانچ وولٹ اس میں سے مائنس کر دیجئے وان پوائٹ ٹو وولٹ ایل ایڈی کے یہ پیچھے بچے ہمارے پاس تھری پوائٹ ایٹ وولٹ تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے دس میلی ایمپیئر سے تو تین سو اسی اہن کی ریزسٹنس لگے گی تو تین سو اسی اہن کی ریزسٹنس لگا کر آپ پانچ وولٹ کا سگنل سوچ کروا کے اس کو دیں گے اور یہاں پر آپ کوئی بھی سپلائی دے دیں پازٹیو وولٹیج دے دیں اور اس کو گراؤنڈ وولٹیج دے دیں اگر گراؤنڈ آپ سپلائی نہیں دینا چاہتے تو دس وولٹ اور مائنس پانچ دے دیں تو یہ پندرہ وولٹ بن جائیں گے اور اس طرح سے آپ کو آؤپٹ میں ہائی سگنل ملے گا جیسے ہی آپ نے سپلائی دی سگنل آن ہوا یہ ایلی ڈی آن ہوئی تو جو پازٹیو وولٹیج ہے وہ یہاں سے اس ٹرانسٹر سے سوچ کریں گے آؤپٹ میں مل جائیں گے اور جیسے ہی آپ سگنل ریموف کریں گے تو کیا ہونا چاہیے اس کی جو آؤپٹ ہے وہ پازٹیو سپلائی کٹ ہو جانے چاہیے تو جو ہمارا گراؤنڈ لائن ہے یا جو نیگٹیو وولٹیج ہے وہ یہاں سے چلیں گے اور اس پوائٹ پر مل جائیں گے اس صورت میں آپ کو اگر ان دو پنوں پر لگائیں گے تو ایک وولٹ سے کم ملنا چاہیے اگر سگنل دیا ہوا ہے تو یہاں پر جو وی سی سی وولٹیج ہے اس کے قریب ترین وولٹیج ملیں گے سات نمبر سات چھے پن انٹرنل بھی کنیکٹڈ ہے باہر سے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی پن نمبر چھے سات اور پانچ کے درمیان آپ کو وی سی سی کے برابر وولٹیج تقریباً ملیں گے لیکن جیسے ہی سگنل ریموف کیا تو یہ جو ہمارا گراؤنڈ پر آپ نے میٹر کی ایک پن کنیکٹ کی ہے تو اس کے برابر ہی تقریباً ایک وولٹ کا ڈیفرنس میکسیمم ہوگا تو یہ پن نمبر چھے اور سات پر آپ کو سپلائی ملے گی تو اگر یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو چھے اور سات سے آپ اس طرح سے سگنل چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے سگنل ریموف کیا تو چھے سے جو سگنل ملے گا اس کو آپ پازیٹیو لائن کے ساتھ چیک کریں گے تو آپ کو میکسیمم سپلائی وولٹیج اس طرح سے ملے گے ہائی وولٹیج جب ٹیسٹ کرنے ہیں جب سگنل دیا ہے تو سات اور گراؤنڈ کے درمیان چیک کریں گے جب سگنل ریموف کریں گے کیونکہ اس وقت ہمارا یہ ٹرانسٹر یہ ٹرانسٹر ہمارا فنکشن کر رہا ہے جیسے سگنل ریموف کیا تو ہمارا یہ ٹرانسٹر کنیکٹ کرے گا تو آپ نے گراؤنڈ کو ایسے ٹیسٹ کرنا ہے چھے سے چھے نمبر پن پر بلیک لیڈ گائیں گے اور آٹھ نمبر پن پر آپ ریڈ لیڈ گائیں گے تو آپ کو تقریبا سپلائی وولٹیج ملے گی ٹی پی ایل ایچ اور ٹی پی ایچ ایل ٹی آر اور ٹی ایف یہ چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں ٹی پی ایچ ٹی پی ایل ایچ اور ٹی پی ایچ ایل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے سگنل دیا اس ویف شیپ کو دیکھ لیں جیسے ہی ہماری آئی ایف آئی ایف کیا ہوتی ہے فارورڈ کرانٹ ہوتی ہے اس ایل ایڈی جیسے ہی زیرو سے اب کی طرف گئی میکسیمم کی طرف گئی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر پراپوگیشن ڈیلے ہے تو پراپوگیشن ڈیلے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جب سگنل اپلائی کرتے ہیں تو کتنی دیر بعد سگنل یہاں پر پہنچے گا یہ ہوتا ہے جب سگنل اپلائی کیا آؤٹوٹ اس سے پہلے لو تھی جیسے ہی سگنل اپلائی کیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہم نے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرانک سپیڈ بہت زیادہ ہے لیکن جتنی بھی زیادہ ہو یہاں پر جو الیکٹرانز کی موومنٹ ہے جو سیمی کلیکٹر ڈیوائسز ہیں جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی ایک ٹائم لیتے ہیں تو جو کرنٹ پاس ہونی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گی سارے کمپوننٹ ایک ریزسٹنس پیش کر رہے ہوتے ہیں تو کرنٹ کو اپنے پیک پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے انپوٹ پہ آپ نے ڈیجیٹل سگنل دے دیا زیرو سے آپ کی طرف گیا لیکن جو پروسسنگ ہے یہاں پر تو یہ پروسسنگ کتنا ٹائم لگے گا جب فیفٹی پرسنٹ پچاس پرسنٹ ہمارا سگنل جو ہے یہاں سے بنے گا یہاں سے پندرہ وولٹ دیئے یہ نہیں ہے کہ جیسے سگنل آیا تو پندرہ کے پندرہ فوراں ٹھک سے سامنے آئے نہیں ایسا نہیں اس کو کچھ ٹائم لگے گا تو یہ اس طرح سے زیرو سے پندرہ وولٹ پہنچنے تک یہ ٹائم لگے گا تو زیرو سے لے کے فیفٹی پرسنٹ جب اس کے والٹیج اپلیچوڈ ہے پندرہ کا سارے ساتھ ہوتا ہے تو جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ساڑھے ساتھ وولٹ تک پہنچے گا تو وہ ٹائم اور جو سگنل جب آپ نے اپلائی کیا تھا اس کے درمیان یہ جو ٹائم بنا سگنل اپلائی یہاں پہ ہوا لیکن فیفٹی پرسنٹ تک جب یہ سگنل پہنچے گا تو اس کو کہتے ہیں ٹی پی ایل ایچ پروپاگیشن ٹائم لو ٹو ہائی اور آپ نے سگنل ریموف کر دیا یہ والا سگنل ریموف ہوا لیکن آؤٹپٹ پہ سگنل کچھ دیر موجود رہے گا اور وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوگا وہ ڈاؤن ہوتے جب فیفٹی پرسنٹ تک پہنچے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پر سگنل اس کا کٹ ہو رہا ہے انپوٹ سگنل کے ریموف ہونے سے آؤٹپٹ کے سگنل کے فیفٹی پرسنٹ ڈراب ہونے تک جو ٹائم گئے پائے گا تو وہ ٹی پی ایچ ایل ہوگا پروپاگیشن ٹائم ہائی ٹو لو اس طرح ہوتا ہے رائس ٹائم جیسے میں نے بات کی تھی کہ سگنل جیسے آپ انپوٹ پہ دیتے ہیں یہ پہلی تو بات تھی کہ کتنا وقت لگا اس سگنل کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اور دوسرا جیسے ہی آپ نے سگنل تو آپ نے پہنچا دیا ابھی سگنل اس کے زیرو سے میکسیمم آؤٹپٹ تک ایک ٹائم درکار ہوتا ہے تو جب اس کو کہتے ہیں رائس ٹائم رائس ٹائم کلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ جب زیرو سے آؤٹپٹ بڑھنا شروع ہو گئی ٹین پرسنٹ دس فیصد سے ٹین پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تک جب وہ سگنل جا رہا ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ پہ کنسیدر کیا جاتا ہے کہ جی یہ سگنل پورا ہو گیا تو دس پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تک جو ٹائم بنے گا جتنا ٹائم زائے ہوا یہ سگنل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ڈیجیٹل آئی سی کام نہیں کر سکتی آپ یہ سگنل کسی ڈیجیٹل سرکٹ کو اگر اپلائی کرواتے ہیں تو وہ اس کو یوز نہیں کرے گا یہ اس کے لیے ناقابل استعمال ہے تو اس کو کہتے ہیں رائس ٹائم یہ لاسز ہوتے ہیں اور اسی طرح فال ٹائم سگنل آپ نے انپٹ پہ کٹ کر دیا تو آؤٹپٹ جو ہے وہ کتنی دیر میں ڈراب ہو کے ٹین پرسنٹ تک پہنچے گی یہ نوے پرسنٹ سے دس پرسنٹ تک آنے میں جتنا ٹائم لگے گا اس کو کہتے ہیں ٹی ایف فال ٹائم جب اس سرکٹ کو لگایا جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ اوپن کولیکٹر کسی طرح کی ٹی ٹی ایل آئی سی کسی طرح کا مایکرو کانٹرول اور کوئی بھی موٹر ڈرائیور سرکٹ آپ اس طرح سے نہیں لگا سکتے اس کو اوپن کولیکٹر کنفیگریشن میں کبھی بھی اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا یہ ناٹ ریکمینڈڈ ہے ریکمینڈڈڈ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈرائیور سرکٹ لگانا ہے ٹرانسٹر لگانا ہے کوئی بھی چیز لگانا ہے سوچ لگانا ہے تو اس کو اس کانفیگریشن میں لگایا جاتا ہے تاکہ جو پول ڈاؤن ہے وہ رزیسٹر لگے گی اور یہ والا پازیٹیف سپلائی جو ہے یہ اس ایل ایڈی کو دی جائے گی تو اس طرح کر کے یہ انورٹ کر کے سکنڈر اس کو دیا جائے گا تو یہ اس کا ریکمینڈڈ پرسیجہ ہے اس طرح سے ہی سائسی کو یوز کیا جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور جی چاہے اگر آپ نے میری ویڈیو فیوٹر میں دیکھنی ہو تو بیل آئیک آن بٹن پریس کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کسی قسم کا کومنٹ ہو سیجیشن ہو کومنٹ بکس میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا بہت زیادہ انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ